بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ سے میں بھی بالکل ٹھیک تھاک ہوں تو آج میں بناؤں گی کوفتے اور آلو کا سالن تو آج ہم اس میں کیا کیا چیزیں ایڈ کریں گے سب سے پہلے میں وہ بتاؤں گی اس کے بعد ہم بنانا شروع کرتے ہیں کوفتے لیے ہیں میں نے تقریبا پندرہ کوفتے ہیں تین بڑے آلو لیے تھے اس کے میں نے پیس بنا لیے ہیں دو میں نے پیاز لیے ہیں اس کو رفلی چوپ کر لیے ہیں ساتھ ہی میں نے ایک گٹھی لیے گئے اس کی لسن کی اور ایک چھوٹی سی گٹھی لیے گئے میں نے اس کی عدرک کی ان کو رفلی چاپ کر لیا ہے کیونکہ ان کو میں نے بعد میں فرائے کر کے گرینڈ کرنا ہے اس لئے میں نے ان کے پیس بنایا ہے ساتھ میں فیوری لی گیا ہے ٹوماتو کی ملائی لی گیا ہے ایک پیالی سابت گرم سالہ لی گیا ہے میتھی لی گیا ہے ایک چمچ میتھی لی گیا ہے ہاف چمچ میں نے ہلدی پورڈر لی گیا ہے وان این ہاف ٹیبل سپونڈ میں نے لال مرچ کا پورڈر لی گیا ہے ایک چمچ میں نے نمک لی گیا ہے ایک چمچ میں نے پیسا ہوا سوکھا دھنیا لیا اور ایک چمچ میں نے گرم سالہ پیسا ہوا لیا اور یہ گارنیش کے لیے تین سربز مرچیں ادرک اور دھنیا تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں میں نے ایک کڑھائی لے لیا اس میں میں نے ایک کپ آئل ڈال لیا اب ہم اس کے اندر سب سے پہلے کوفتے جو ہیں وہ فرائی کر لیں گے تو اس میں ایک ایک کر کے میں کوفتہ ڈالتی ہوں پہلے ہمارا آئل گرم ہو لے تو پھر ہم کوفتے اس میں ایٹ کرتے ہیں تو ہمارا ہلکا سا گرم ہو گیا اب ہم اس کے اندر یہ کوفتے ایٹ کرتے ہیں بسم اللہ کوفتے کی ریسپی جو میں نے بنائی تھی کہ کوفتے کیسے بناتے ہیں وہ میں نے ریسپی بنا چکی ہوں اس کا لنک میں دیسکرپشن میں دے دوں گی آپ کو یہ میں نے چکن کے بنائی ہیں کوفتے تو اس کو دس منٹ تک ہم اچھے سے فرائی کریں گے تاکہ گولڈن کلر کے ہو جائیں تو یہ دیکھیں کتنی اچھے سے میں نے فرائی کر لیا اب ان کو میں نکال لوں گی اس پلیٹ میں میں نکال لوں گی ان کو بلکل ایسے لگتا ہے جیسے راس گولے ہیں راس گولے میں سوری گولام جاگوں تو یہ میں نے پلیٹ میں نکال لیا اب ہم اس کے اندر سب سے پہلے ایٹ کریں گے کھڑا مسالہ بس اس کو ایک منٹ تک بس اس میں ہلکا سا فرائی کریں گے اور ایک منٹ ہو گیا اب اس کے ساتھ ہم پیازے ایٹ کر دیں گے ساتھ ہم لسند رکھ اور ان کو دو سے تین منٹ تک اچھے سے ہم اس میں فرائی کر دیں گے جب اس میں سے اچھی تھی کشبو آنی شروع ہو جائے تو ہم اس کو نکال دیں گے پھر یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی اس میں خشبو آنی شروع ہو گیا اب ہم اس کو نکالیں گے تو اس کو گرینڈ کر لیں گے تو چلیں اس کو نکال کے میں گرینڈ کرتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں تو اس جار میں میں نے پہلے ٹرماتر کی پیسٹ بنائی تھی اسی میں اب میں یہ جو میں نے فرائی کی گے یہ ساری چیزیں اسی میں ڈال کے تو گرینڈ کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے نکال لیا اب ہم نے دوبارہ اسی آئیل میں اپنے سارے مسالے ایڈ کرنے ہیں اس میں لیکن کو ایک منٹہ ہم اس میں سوٹے کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر جٹ مارٹر کی پیسٹ بنائی تھی وہ ایڈ کر دیں گے اور جو میں نے گرینڈ کی ہے وہ ایڈ کر دیتے ہیں بسم تب ہم ان کو سب کو اچھے سے ہم پانچ میرے تک بھونیں گے ساتھ ہی ہم اس کے آلو ایڈ کر کے تو اس کو بھونیں گے بسم کیونکہ کوکتے ہمارے 80 فیصد تو پک گئے ہیں تو ہم نے اب آلو کو پہلے نرم کرنا ہے تو اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر کوکتے ایڈ کریں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا کلر آیا اس کا اور خوشبو تو لا جواب ہے اس کی ویڈیو تھوڑا سی لمبی ہو جاتی ہے لیکن اس لئے تھوڑا سی لمبی ہو جاتی ہے لیکن اس لئے تھوڑا سی لمبی ہو دیکھیں میں چاہتی ہوں کہ آپ کو میں پروپر سب کچھ ٹھیک سے سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں تاکہ آپ کو اچھے سے پتا چال جائے کہ میں نے کس طریقے سے فوڈ بنائی ہے تو بس اس کی لو فلیم پر کر کے تو اس کو دس منٹ تک ہم پکائیں گے تاکہ ہمارے آلو جو ہیں اچھے سے گل جائیں تو اس کے بعد پھر ہم کوفتے ایڈ کریں گے اس کے اندر تو اس کو کور کر کے دس منٹ کے لئے ہم پکنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں پانی میں نے بالکل ایڈ نہیں کیا کیونکہ لو فلیم پر بنانا ہے تو ٹماتر کا جو پانی ہے اور ساتھ میں جو مسالہ ہے پھوسیق کے اندر یہ آلو جائیں وہ گل جائیں گے تو دس منٹ کے بعد ملتے ہیں تو دس منٹ ہو گئے ہیں اب اس کو چک کرتے ہیں یہ دیکھیں اچھا کلر بھی آگیا اور ساتھ میں آلو 80 فیصد گل گیا اب ہم اس کے اندر کوفتے ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے مکس کریں گے اس کو اور آپ نے جتنی اس میں شوربہ رکھنا ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں تو میں شوربہ نہیں رکھوں گی میں باس اس کو تاکہ میرے آلو اچھے سے گال جائیں اور جو تھوڑی بہت کمی ہے کوفتے کے اندر وہ بھی کلیر ہو جائیں اس لیے میں اس میں ڈالوں گی ایک کپ پانی ڈالوں گی اور لو فلیم پہ پانچ منٹ کے لیے مزید پکاؤں گی اس کو یہ دیکھیں ہاف کپ میں نے پانی لی ہے وہ میں اس میں ایڈ کروں گی اور اس کو مکس کروں گی اچھے سے اور کور کر کے پانچ منٹ تک مزید اس کو پکاؤں گی تاکہ ہمارے کوفتے اندر تک وہ بھی گال جائیں اور جو آلو ہیں وہ بھی اچھے سے نرم ہو جائیں تو پانچ منٹ کے بعد دوبارہ ملتے ہیں تو چلے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں بس ہمیں اتنی گریوی چاہیے اس سے نہ کم چاہیے نہ زیادہ چاہیے تو میں آپ کو ایک دفعہ دکھا بھی دیتی ہوں کہ کتنی اچھے سے یہ گال بھی گئے ہیں یہ دیکھیں آلو بھی ہمارے گال گئے ہیں بلکل اور کوکتے بھی وہ بھی میں دکھا لیں یہ دیکھیں اندر تک بلکل اچھے سے گال گئے ہیں اب میں ان کو ڈی شوٹ کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا ہمارا کوکتے آلو کا سالن ریڈی ہو گیا تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں فیملی اور فرنڈ کے ساتھ تو دعاوں میں یاد رکھنا نیو ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی اب اجازہ چاہتی ہوں اللہ حافظ